انقدیر ہے وہ تو فعل اللی ما یورید ہے وہ تو سری الحساب ہے وہ تو شدید اللکاب ہے وہ تو متصرف فی الامور ہے وہ تو مدبر الامور ہے وہ جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے فرما دیتا ہے حضر آدھگ رامی قدر نہ وہ آنکھوں سے اوجل ہے نہ وہ ہم سے دور ہے میں جب گھر سے گھر میں تھا وہ تب بھی میرے قریب تھا جب میں گھر سے باہر نکل آیا وہ تب بھی میرے قریب ہے جب میں پاکستان میں ہوں وہ تب بھی میرے قریب ہے جب میں انگلستان میں ہوں وہ تب بھی میرے قریب ہے اور حضر آدھگ رامی قدر وہ میرے قریب ہی نہیں بلکہ علیہ صلی اللہ بھی کافن عبدہو میرے لیے وہی کافی ہے وہی میرا شافی ہے حضرات اکرامی قدر میرے بی بچے میرے لئے کافی نہیں میرے بھائی میرے دوست میرے آوان میرے انصار میرے اخوان میرے لئے کافی نہیں لیکن میرا رحمان میرا رب میرے لئے ہر آن کافی ہے ہر جگہ کافی ہے میری بیماریوں کو دور کرنے کے لئے کافی ہے میری پرشانیوں کو دور کرنے کے لئے کافی ہے میری پلاوں کو دور کرنے کے لئے کافی ہے میرے مسائب اور میری مشکلات کو دور کرنے کے لئے کافی ہے اس لیے کہ اللہ دبارک و تعالی انتہائی طاقتور ہیں انل قوت للہ جمعیہ ہر قسم کی طاقت پروردگار عالم کے پاس ہے جب وہ نجات دینا چاہتے ہیں تو ایسے طریقوں سے انسانوں کو نجات دیتے ہیں کہ انسان کے بہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوتی لیکن پروردگار عالم مسائب کو ٹالنے کے پر بھی قادر ہیں مصیبتوں کو بھگانے کے پر بھی قادر ہیں ہائیشات کو بورا کرنے کے پر بھی قادر ہیں اور تمناوں کو بھر لانے کے پر بھی قادر ہیں حضر عالمی قدر یہ ابتدائی مقدمہ میں نے اس لیے پیش کیا کہ مسائب کے جو اسباب ہیں ہماری زندگی میں جس وجہ سے مسائب آتے ہیں ان وجوہات کے پر گور کرنے سے قبل ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسائب کے آنے کی حد کچھ بھی وجہ کیوں نہ ہو میرا ایک رب ہے جو میرا پالنہار ہے جو میرا خالق ہے جو میرا مالک ہے جو میرا رازق ہے جو میرا بادشاہ ہے جو میرا شانشاہ ہے جو میرا معبود برحق ہے اس کے ساتھ میرا لنک جو ہے وہ مجھے انشاءاللہ گرنے نہیں دے گا گرتا وہ ہے جس کا رب نہیں ہوتا اور جس کا رب ہوتا ہے اس کو کبھی گرنے نہیں دیتا وہ گرے ہوئوں کو اٹھانے والا وہ بچے ہوئوں کو اٹھانے والا وہ مریضوں کو شفایاب فرمانے والا وہ بھوکوں کو کھانا کھلانے والا وہ پرشان حالوں کو سکونتہ فرمانے والا وہ دکھی روحوں کی فریادوں کو سننے والا وہ اداس دلوں سے نکلنے والی آہوں اور سسکیوں کو سننے والا وہ اندھیروں سے روشنیوں کے راستے واپ فرمانے والا اور وہ انسان کی تنہائیوں کے دوران اس کے ساتھ ہو جانے والا جس کے ساتھ وہ ہوتا ہے اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی اور جس کے ساتھ وہ نہیں ہوتا کائنات کے اندر سارے بھی جمع ہو جائیں وہ کمزور ہی کمزور ہے وہ کمزور ہی کمزور ہے وہ بے بس ہی بے بس ہے وہ بے کس ہی بے کس ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کو یہ دعا سکھلا دی انہو لا یزل من والیت ولا یعز من آدائیت جس کا والی وہ ہو اسے کوئی زلیل نہیں دے سکتا اور جس کے ساتھ اس کی دشمنی ہو اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا اللہم لا مانی علی ما آتائیت ولا موتی علی ما مناتا ولا ینفو زلجد من قلچد حضر آدگرامی قدر کائنات کے اندر نفع و نقصان جتنے بھی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہی کی طرح سے ہیں اور ان کو ہٹانے والا اور ان کو تبدیل فرمانے والا یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے تِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَابِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وہ انسانوں کے مبین دنوں کو کردش دینے والا اور ہر بہار کے بعد حزان کو لانے والا اور ہر حزان کے بعد بہار کو لانے والا اور ہر تنگی کے بعد آسودگی کو پیدا فرمانے والا اور ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنانے والا کسی انگریزی شاعر میں جو بات کہی ہے در حقیقت وہ سورہین شراحی کا ترجمہ ہے کہ انما الوسری یسرا ہر تنگی کے بعد ایک نہیں پرورتگار عالم دو آسانیوں کو پیدا فرماتے ہیں انگریزی عدب کا جب میں طالب علم تھا تو میننگریزی کے مشہور شاعر کے شیر کو پڑا تھا اوہ وینڈ اف وینٹر کمز کین سپرنگ بی فار بہائنڈ اوہ ہوا اگر سردی آتی ہے تو بہار بھی کچھ دور نہیں ہے اگر رات آتی ہے تو صبح بھی کچھ دور نہیں ہے حضرات اگرامی قدر کائنات کا پالنہار اور کائنات کا حقیقی مالک فقط ایک ہی ہے کائنات کا حقیقی بادشاہ فقط ایک ہی ہے جو اللہ کلی شہین قدیر ہے جو وحدہو لا شریک ہے جو لئیسہ کا مثل ہی شہی ہے اور اس کا کوئی ہمپلہ نہیں اس کا کوئی ہمسن نہیں آج کال اگر آپ نے بادشاہوں کی حقیقت کو پہچان نہ ہو تو بورس جانسن کے پر گور کیجئے جو کرونا وائرس کی وبا کے اندر اس انداز میں پھنس گیا تھا کہ اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا انگلستان کا وزیراعظم ہونے کے باوجود زبرتس ڈاکٹر اس کے اوپر جو تھے اٹینڈ کرتے رہے بڑی مشکل سے اللہ کی مرضی سے وہ بچ نکلا حضر آدھے گرامی کا درین ایام کے اندر خان صاحب جو ملک کے وزیراعظم ہیں ان کی بیبسی اور ناتوانی کا عالم یہ ہے وہ کسی سے مسافہ کرنے سے بھی گھبرا رہے ہیں کسی سے ہینڈ شک کرنے سے بھی گھبرا رہے ہیں اصل بادشاہ تو وہ ہے کہ جس کو موت آنا تو بڑی دور کی بات ہے نیند بھی نہیں آتی اور نیند آنا تو بڑی دور کی بات ہے اونگ بھی نہیں آتی اصل بادشاہ تو وہ ہے جس نے کہکشاؤں کو بنا دیا جس نے دریاؤں کو بنا دیا جس نے فصلِ گلو لالا کو بنا دیا جس نے رنگ و نور کے سیلاب کو بنا دیا جس نے آسمانوں کو بنا دیا ساتھویں آسمان کے پر ایک بہت بڑے سمندر کو بنا دیا جس نے کرسی کو بنا دیا وسیعہ کرسی حس سماواتی والعرض اور کرسی کا مقابلے میں بہت ہی بڑے عرش مولا کو بنا دیا حضراتِ گرامی قدر ہر چیز کو بنانے والا اور اسمر کا اعلان فرما دیا وَمَا مَسْسَنَا مِنْ لُحُوبِ ہر چیز کو بنانے کے بعد مجھے تھکاور کا احساس تک بھی نہیں ہوا تو اصل مالک تو ہمارا وہ ہے اصل خالق اصل بادشاہ تو وہ ہمارا وہ ہے چنانچہ الحمدللہ سم الحمدللہ اس کی کبریائی کے احساس لیں اور اس کی حکومتِ بے پایا کے احساس لیں اور اس کی صفاتِ علیہ کے احساس لیں اور اس کے اسمائے حسنہ کے احساس لیں ایک ایسی سپیرٹ جو ہے الحمدللہ ہمارے سینے میں روشن کی ہے کہ دنیا کے اندر ہمیں کوئی بادشاہ اللہ کے مقابلے پر بادشاہ نظر نہیں آ رہا ہمیں ہر بادشاہ چھوٹا نظر آ رہا ہے اور بڑا اگر نظر آ رہا ہے تو فقط پروردکارِ عالم نسل آ رہا ہے موسیقی